اسلام علیکم میں نے لیے ایک اسٹیکرز اسٹینشل مہندی جو بھی آپ کہتے ہیں اسے میں کٹ کر رہی ہوں میں نے آگے کی کئی ویڈیوز میں بتایا ہے کہ آپ کو اسٹینشل مہندی کو اسٹیکرز مہندی کو کٹ کرنا ہی ہوتا ہے اگر آپ کٹ نہیں کریں گے تو ڈیزائن ایز ایز بلکل فٹ نہیں آنے والا ہے بہت خراب ڈیزائن آئے گا فنگرز کی ڈیزائن فنگرز پر نہیں آئیں گی ادھر ادھر آئیں گی ٹھیک ہے تھم کا ڈیزائن در ادھر آئے گا آپ کا کوئی بھی ڈیزائن صحیح فٹ نہیں آنے والا اگر آپ یقین مانکے چلیے کہ دو ہزار لوگ ہیں تو ان میں سے کل دو بندے ہی ایسے ہوں گے جن کے ہاتھوں پر یہ جو مہندی اسٹیکرز ڈیزائن ہے وہ ایز ایز فٹ آ جائیں اور وہ ایز ایز اس کو لکال کر کے اپنے ہاتھوں پر لگا لیں بہت مشکل ہوتا ہے تو یہاں پر میں نے اس اسٹیکرز کو نکال کر کے لگانے کی کوشش کر رہی ہوں میری کٹ اور ایڈیٹنگ کی عادت نہیں ہے ادھر پر میں نے فوٹ اٹیم میں اسے سٹک کیا ہے ٹھیک ہے تو یہ پرابلم ہر کسی کے ساتھ ہو سکتی ہے اس لیے میں نے کٹ نہیں کیا ہے ویڈیو اگر اگر ایک بار صحیح فٹ نہیں بیٹھتا ہے تو اسی طریقے سے اٹھا کر کے پھر سے اس کو فٹ کرنا ہے دوبارہ نہیں بیٹھتا تو دوبارہ ایسے ہی کرنا ہے آپ کو گھبرانا نہیں ہے بلکل بھی اس اسٹیج پر بس آپ کو اسٹیکرز کو بہت زیادہ ٹچ نہیں کرنا ہے اگر آپ اوپر سے پکڑتے تو بس اوپر سے ہی پکڑ کے بار بار اس کو فٹ کرنے کی اس کو اسٹیک کرنے کی کوشش کریں آپ بیٹھ سے اگر ہاتھ لگائیں گے تو یہ سارے ریزائن جو ہے نا ایک دوسرے میں چپک جائیں گے اور آپ کا اسٹیکرز جو ہے وہ بیکار ہو جائے گا کس کس کے ساتھ ایسا ہوا ہے ضرور سے ویڈیو میں کمنٹ کریں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ اس طریقے سے اسٹیکرز لینا ہے یہ اسٹیکرز کی کالٹی بہت زیادہ اچھی ہے یہ میں نے فلپ کارڈ سے بھائی کیے ہیں ٹین کا کومبو جو کہ تین سو کے اندر اندر آپ کو مل جائے گا تیس روپے میں ایک پڑڑا ہے بہت ہی اچھا ریٹ ہے تیس روپے میں کہیں بھی آپ کو مہندی آپ پالر سے جا کر لگواتے ہیں دو سو دیر سو سے کم نہیں لیں گے وہ چارج نہیں کریں گے یہ مہندی آپ لگا سکتے ہیں بہت زیادہ بیزی ہوتے ہیں دس منٹ میں لگ جائے گی کیونکہ یہاں پر میں انسٹر مہندی کو نیوز کر رہی ہوں جس کی اسٹین بھی بہت ڈارک آتی ہے چار تین دن تک آرام سے آپ یہ ہاتھوں پر لگی رہے گی تو اسٹین کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ یہ بہت جلدی نکل جانے والی ہے آپ اس لیے اسے پیس کر سکتے ہیں اپنے ہاتھوں پر لگا سکتے ہیں اگر آپ ہاؤس وائف ہیں بہت زیادہ بیزی شیڈول ہوتا ہے بہت گھر کے کام کاج ہوتے ہیں تیوار رہتی جہاں بہت ساف سفائیوں ہوتی ہیں اور اس میں آپ کے ہاتھ رہ جاتے ہیں بلکل کھالی تو بس انہیں مگا کر کے رکھنا ہے کچھ نہیں کرنا ہے تیس روپے کا ایک اسٹین شیل ہے جو کہ تین سے چار بار یوز ہو جائے گا دس روپے میں بھی آپ کو یہ مہندی نہیں پڑ رہی ہے ایک بہت اچھا آپشن ہے بس میں کوشش کرتی ہوں کہ آپ کی پرابلمز ہیں اگر کوئی کوئی ریز ہیں تو وہ کچھ بھی نہ رہے ساری جو ہیں اس ویڈیو کے جاریے ساری ختم ہو جائیں ٹھیک ہے کوئی ڈاؤٹ نہ رہے اسٹین شیل کو لے کر کے اور کوشش کرتی ہوں کہ ایسے ویڈیوز لا پاؤں جو کی سب ہی افورڈ کر پائیں یہاں پر یہ اسٹین شیل بہت زیادہ سستے ہیں آپ سب ہی افورڈ کر سکتے ہیں سانتی اسے کوئی بھی لگا سکتا ہے بہت ہی آسان ہے اپنی ماما سے کہیے اپنے سسٹر سے کہیے آپ یہاں پر پیس کر دیں گے اگر آپ بہت زیادہ چھوٹے ہیں تو کٹنگ کروا لیجی اپنی بڑی سسٹر ہیں ان سے کٹنگ کروا لیجی اپنی ماما سے کٹنگ کروا لیجی پیس کروا لیجی اور اس کے بعد مہندی تو آپ خود ہی پیس کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے اس مہندی کو آپ یوز کر سکتے ہیں اور بہت ہی اچھا آپشن ہے مجھے تو بہت اچھا لگا بہت ہی اچھا لگا اچھا اس پر جو انسٹر مہندی ریڈ کون میں نے یوز کی ہے وہ امینہ کی ہے اس کی لنک بھی ڈسکرپٹن ڈاکس میں دے دوں گی بہت ہی اچھی مہندی ہے جتنی تعریف کروں اتنی کم ہے ایک تو پانچ سے دس میرے کے اندر بہت زیادہ ڈاکسٹین آ جاتا ہے آپ دیکھیں سکتے ہیں یہاں پر مہندی سوکی بھی نہیں ہے اور اس کی سٹین کتنی زیادہ اچھی ہے اس سے لگائیں گے آپ تو بہت زیادہ خوبصورت آپ کی مہندی لگنے والی ہے میرے چینل کو سبسکرائب کرنے ہیں ایسے ہی یوسفول ویڈیوز کے لیے اور میں اپنے چینل پر ایسے ہی ویڈیوز لاتی رہتی ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس ہی سٹینشل کو میں ری یوز کرنے کے لیے اس کے وٹر پیپر پر اس طریقے سے چپکا رہی ہوں اور یہاں پر میرے پاس میں ایک ٹیشو نہیں تھا تو میں نے ہاتھوں کے ہیلپ سے اسے ساف کیا ہے مہندی کو آپ ٹیشو لے لیں ٹھیک ہے ہم ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ویڈیو کو شیک کرنا نہ بھولیں اللہ حافظ